اسلام علیکم وان جی تو کیسے صرف آج میں آپ کے لئے بہت ہی صبر دست کٹوری چارٹ کی ریسپی لے کریں گے اور یقین جانے اتنی ٹیپ این ٹرکس اس ریسپی میں ہیں کہ بس آپ نہ ایک ہی دفعہ میں بنائیں گے اور آپ کی بہت ہی اچھی کٹوریز بن جائیں گے سب اس پر اللہ رحمانی رحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اب یہاں پہنا تقریبا میرے پاس ٹیر کپ کے قریب میدہ ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے تین چمچ ایٹ کیے ہیں کون فلور کے مکہی کا آٹا ہے میرے پاس وہ میں اس میں ایٹ کروں گی آپ سروری اس کو ایٹ کریے گا اس کو ایٹ کرنے سے زرہ کرسپی سیکوٹوری بن جائے گی اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ویسکی مدد سے بہت اچھے سے اس کو مکس اپ کرنا ہے بênہ پانی ایٹ ہیے اس کے بعد اب آپ نے پانی ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس اپ کرتے جانا ہے اس کی جو کنسسٹینسی ہے بہت زیادہ تک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ پتلی تھن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اب یہاں پر آپ نے آج سا آج سا پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کی کنسسٹینسی کی جہو نوو تھک سی آپ نے رکھنی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں جیسے جلیبیوں کی ہوتی ہیں جلیبی کے لئے جو ہم میدار ایڈی کرتے ہیں سیم تو سیم ویسی ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ چٹنی بنانے کا پروسیزر سٹارٹ کر دی تو اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے ریس دیتے ہیں اب یہاں پہ چٹنی بنانی ہے ہر ہی چٹنی ہم نے بنانی ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو میں نے ایک مٹھی پودینہ لیا ہے اور ایک مٹھی ہی میں نے اس میں ہرہ دھنیا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ایک میں نے سبس مرچ کا استعمال کیا ہے اگر آپ تو اسے تیکی چٹنی پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک جگہ دو سبس مرچیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ثابت لحسن ادرک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں پیسٹ ایڈ کیا ہے ہاف شمچ then میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹ تقریباً 2 پنچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً 2 شمچ ہی اس میں پانی کے ایڈ کیا ہے بہت زیادہ آپ نے پانی ایڈ نہیں کر دینا بس ہلکا سا ٹچ دینا جس سے یہ ایزلی گرینڈ ہو چاہے اگر تو آپ چاہیں تو اس کو کسی دوریاں موسلی وغیرہ میں بھی کوٹ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جس کی کچھ کنسسٹینسی اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے کسی بھی کوٹوری وغیرہ میں ایڈ کر کے اب چلیں گے ہم نیکس چٹنی بنانے کے پروسیجر میں یہاں پہ میرے پاس ایملی کا پلپ تھا اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ایملی کو گرم پانی میں بھگھو کے رکھا ہوا تھا بعد میں اس کی گھٹلیاں لگ کر دی ہیں اور باقی پانی سمیت میں نے اس کو گرینڈ کیا ہوا تھا اس کے بعد وہ پلپ ایٹ کیا ہے ساتھ میں پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے then میں نے half ٹی سپون اس میں سالٹ اور half ٹی سپون ہی میں نے اس میں کالی مرچ پاوڈر ایٹ کیا ہے اور اس کو پکانا سٹارٹ کر دیا گیا بہت جلدی سے چٹی بن جائے گی اس کے لئے بہت زیادہ پاپڑ نہیں بھیلنے پڑیں گے جہاں یہاں پہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس میں چینی ایٹ کرنی ہے یا شکر ایٹ کرنی ہے جو بھی میٹھا آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ایٹ کر لیں لیکن یہاں پہ میں شکر اس پہ ایٹ کروں گی شکر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سپیشلی ایملی کی چٹنی میں تو اگر تو آپ کے پاس چینی ہے تو آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اچھا یہاں پہ نا اگر تو آپ کی چٹنی پتلی رہ گئی ہے لیکن یہاں پہ نا جو میری ایملی کی چٹنی اس کی کنسسٹینسی بہت ہی اچھی ہے بیسٹ انڈ بیسٹ فیلی لیکن اگر آپ کو لگے نا آپ کی چٹنی پتلی ہے اتنی اچھے سے وہ نہیں مکس ہو پاری تو آپ اس میں ہلکا سا کون فلور ایٹ کرنے ایک چمچ کون فلور میں آپ نے دو سے تین چمچ پانی ایٹ کر کے اس کو مکس اپ کر کے تو چٹی میں ایٹ کر دینا ہے تو بہت اچھے سے بن جائے گی اب یہاں پہ ہمارا آئل فل گرم ہو چکا ہے لیکن ہم نے جس کوٹوری کے ساتھ چارٹ بنانی ہے اس کوٹوری کو بھی ہم نے گھی لگانا ہے وہ کوٹوری آپ نے اچھے سے دھو کیے تو اس کو اس طرح گرم گرم آئل میں ایٹ کرنا ہے تاکہ اس کوٹوری کو اچھے سے گھی لگ جائے اگر تو آپ اوئل میں بنا رہے ہیں تو بھی اگر آپ گھی میں بنا رہے ہیں تو بھی لیکن آپ نے اس کوٹوری کو نیچے سے گھی لگانا ہے اس کے بعد وہ کوٹوری پکر کے تو آپ نے اس بیٹر میں ڈپ کر دینی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر شو ہے جتہ میں میدہ وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگ رہا تو آپ پھر سے اٹھا کے پھر سے اس کے اندر ڈپ کریں تو لگ جائے گا بہت اچھے سے لگ جائے گا کیونکہ کٹوری کو پہلے گھی لگائیں گے تو ہی جتی بھی ہماری پاپڑی آئیں کٹوری چاٹ والی پاپڑی آئیں وہ تو اب بھی ہی کٹوری سے پاپڑی بن کے الگ ہوگے کیونکہ اس کو گھی لگاؤ گا اگر آپ گھی نہیں لگائیں گے پہلے تو آپ کی جو پاپڑی وہ ساتھ چپکی رہے گی وہ بلکل بھی چھنگی سے نہیں اترے گی سو آپ نے ضرور اس کو پہلے گھی میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیٹر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سیدھی سیدھی بس اس میں رکھتی نہیں ہے اور اوپر سے اب آپ نے پریس کرنا ہے کسی نائف کی مدد سے پریس کر لیں کسی بھی چیز کی مدد سے پریس کر لیں لیکن آپ نے اوپر سے دبا کے رکھنا ہے اور گھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بس کناروں تک فل لو اچھے پاپڑی اس کے اندر پک چاہے اب یہاں پر میں نے اس کو مسلسل ایک سے ٹیر منٹ کے لیے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا تاکہ جو ہماری پاپڑی اس کو پیارا سا کلر آجائے اور فلیم جو ہے نا تقریبا میڈیم ٹو لو ہے ہائی فلیم پہ آپ نہیں بنائیے گا ہائی فلیم پہ فوراں سے وہ جل جائے گی اور اندر سے بلکل کچھی رہ جائے گی اور کٹوری جو ہے نا پاپڑی کو چھوڑے گی بھی نہیں یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھا اور پیارا کلر آ چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے مزید پکائیں گے اس کو اور تب تک کے لئے پکائیں گے جب تک یہ وائٹ پرن ختم نہیں ہو جاتا اگر آپ کا تھوڑا سا بھی وائٹ پرن رہے گا تو کٹوری الگ نہیں ہوگی کٹوری والی پاپڑی الگ نہیں ہوگی اس کو پروپر طور پر اپنے براؤن کرنا ہے اور جیسی کہ آپ کو لگے نا یہ تقریباً اچھے سے براؤن ہو چکی ہے تو آپ نے اس طرح نائف کے مدد سے ہلکا سا اس کو پریس کرنا ہے ہلکا ہلکا آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے تو پاپڑی اپنی پوزیشن چھوڑنا سٹارٹ کر دے گی اب یہاں پہ جتنی بھی پاپڑی یہ ہیں ساری میں نے اس طرح چھنی کے اوپر ہی آئل کے اندر ہی ساری نکالی تھی لیکن یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے اور یہاں پہ اگر آپ شیلف کے اوپر بھی اس کوٹوری کو پکر کے اس طرح دو سے تین دفعہ ہلائیں گے تو یہ پاپڑی ایزی اوپر سے اتر جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھی اور مزیدار پاپڑی اور آپ یہ کہیں جانے اتنی خستہ اور مزید کی تھی آپ اگر آپ چارٹ نہیں بھی اس میں ایڈ کریں گے تو ایسی آپ کھا سکتے جائے کے ساتھ بہت ہی مزید کی تھی جلدی سے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیالوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں میں تقریباً میں ساتھ ساتھ بناتی جاری تھی اور اس طرح رکھتے جاری تھی اب ہم نیکسٹ پورسیجر کریں گے چارٹ کے لیے یہاں میں سب سے پہلے میں نے چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے رات کو آپ ان چنوں کو بھگھو دیں اور صبح اٹھ کے نمک ہلکہ سایڈ کر کے تو ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے تو بہت اچھے سے یہ بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ تقریباً ایک پیالی ہے میرے پاس چاہنوں کی اس کے بعد میں نے تقریباً آدھا کی لوگ کے قریب قریب میں نے آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے تو ان کو ہم نے جیسے دھین بلوں میں ایڈ کرتے آلو سیم ٹو سیم ویسے ہی آپ نے چھٹ چھٹے پیسس میں کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد یہاں پر میں نے اس میں چھاٹ مسائلہ ایڈ کیا ہے وہ بھی تقریباً مرے پاس پیاس پیاس کو آپ نے چھوپ کر کے ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند کا بھی کٹنگ کر کے ایڈ کر سکتے لیکن چھوپ اور بڑی کٹ کریے اس کے بعد میں نے ایک در ٹماٹر وہ بھی تقریباً چھوپ کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس ریسپی کی جان میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لیمن جوس کچھ کھٹا پن لانے کے لیے آپ نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے اب یہاں پہ نا جسے مکس اپ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی کریں گے فیلنگ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چارٹ کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے یہ اور جتی بھی ہمارے پاس کٹوری چارٹ کی پاپڑیاں ہیں یہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے تجھ آپ نے مٹیریل ریڈی کیا ہوئے اس کا آپ نے ایک سے دو چمچ اس میں ایڈ کرنے ہے آپ ایک چمچ کر لیں آپ دو چمچ کر لیں جتنے بھی آپ چاہیں وہ سب سے پہلے آپ اس میں ایڈ کریں بہت ہی کھٹی مٹھی چارٹ ہونے والی ہے چٹنی کا بھی استعمال کریں گے لیکن آگے چلتی ہے بہت اچھی ریسپی ہے اگر آپ کو پسند آر گیا تو کائنلی پھر سے بولنی ہو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب یہاں پیجا سب سے پہلے تو آپ نے ایک چمچ دہیں کا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دہیں نورڈون کرنا سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے آپ نے ایک چمچ دہیں کا ایڈ کیا پھر آپ نے اوپر جو املی کی چٹنی بنائی ہوئی تھی اس کا آپ نے ایک چمچ ایڈ کرنا ہے دین آپ نے جو ہری چٹنی بنائی ہوئی تھی اس کا آپ نے ایک چمچ ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو نمکو وغیرہ میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو اوپر سے پرنکل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بیسن کی بنی ہوئی چیز اچھی لگے وہ بھی آپ اس کو پرائیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انف ہے بہت ہی آلہ ٹیسٹ تھا مجھ امید ہے کہ یہ آج کی رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے در چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ